تو فقیر یہ مطالبہ کر رہے رمضان مبارک میں کہ یہ انکوائری کمیٹی بنا کے اس الیکشن کمیشن کو میدان میں لائے جائے چونکہ دوستی ہے لبیک والوں سے ہم سے سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کر کے کہ وہ آج کر ساتھ رضوی کہاں گا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم پہلے تو اس بات کی معذرت کہ ہم کئی دنوں سے غیر حذر ہیں اور اس کا سبب جو ہے وہ رمضان مبارک ہے کہ رمضان مبارک کی مصروفیات جو ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ الحمدللہ نماز تراوی رمضان پاک میں درس قرآن اور باقی جو مشغولات معمولات ہیں رمضان مبارک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ وہ پورے فرما دے اور ان کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے ہمارے حضرات جو ہیں وہ کافی سارے کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ کئی دنوں سے غیر حذر ہیں لیکن ہم غیر حذر نہیں ہیں درس قرآن ہمارا روزانہ لائیو چلتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ یا بیس منٹ کوئی تھوڑا سا شوق پیدا کریں کہ اسے بھی دیکھا کریں کوئی اچھی باتیں سننے کا شوق بھی پیدا کریں زیادہ تر سیاست کے پیچھے ہر وقت ہی سیاست ہی سنتے رہنا سیاست کی بات پہ خوش ہونا ہی ہے چسکا لینا یہ دن عبادت کے دن جتنی زیادہ ہو سکے لیکن ہم جو سیاست کی بات کبھی کبھی کرتے ہیں تو صرف عبادت سمجھ کے اصلاح کے لیے اور حق گوئی کے لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس ملک میں کوئی حق کہنے والا بھی نہیں رہا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں جتنا کچھ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آپ سے بھی دعا کی دلخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور اخلاص کے سواب اسے قبول فرمالیں اور چینل کو صرف چسکے والی باتوں کے لیے سبکرائب کرنے کا تو کوئی مزہ نہیں ہے چینل کو دینی کاموں کے لیے بھی سبکرائب کریں لائک کریں تاکہ لوگوں تک دوسرے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اگر آپ اسے لائک کریں گے تو یہ پیغام جس جس تک پہنچے گا اس میں آپ کا بھی حصہ بن جائے گا آپ کا بھی سواب اس میں پورا پورا شامل ہو جائے گا تو میں دو چار دن میں اول تو سارا دن آج کا خبریں نہیں سن رہا رات ترابی سے فارغ ہو کے جا کے کبھی تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں کہ سارا دن حالات کیا رہے ہیں یہاں کوئی یوٹیوب کے کسی چینل کو یہ قادے کو سن لیتا ہوں دو تین دن پہلے میں نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ عمر ایوب صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بہت بڑا ایک الزام لگایا ہے اور اس خالی الزام نہیں رہا اس پر عمل بھی شروع ہو گیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو لالچ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن ویسے ہی بہت بڑا لالچی آدمی پہلے پتہ نہیں اس نے کتنے عربوں روپے کمالیا ہے یہ سیٹیں بیچ بیچ کے وہ سیٹیں بیچ رہا ہے آج کا وہ بھی بیچ رہا ہے اور آرو بھی بیچ رہے ہیں سیٹیں جہاں جہاں جس کا دعا لگتا کہتا پیسے لے اور تم میں جتوا دیتے ہیں بھائی تمہاری گنتی دوبارہ کروا دیتے ہیں تمہاری گنتی کروائیں گے اور تم بہت سارے ووٹ جو تمہارے مخالف کے حق میں پڑے ہیں اور ان پہ ایک اور ٹھپا لگائیں گے مور لگا کے ان ووٹوں کو ضائع کر دیں یعنی دس دس ہزار ووٹ ضائع ہو رہا ہے جیتنے والے امیدوار کے جن کے نوٹیفکیشن بھی ہو چکے سارا کچھ ہو چکا ہے بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا کہ الیکشن کمیشنر کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ بیس سیٹیں ہمیں اور دل وعد ہو تاکہ دوتے آئے اکثریت ہمیں مل جائے اور ہم تمہیں کینیڈا میں پاکستان کا سفیر لگا دیتے ہیں میں نے نہیں سنا کہ قومی سمبلی میں کوئی کمیٹی بن گئی ہو اس الزام کی تحقیق کے لیے یا کسی عدالت نے کوئی نوٹس لیا ہو تو اگر ایسا ہی چلتا رہے گا نہ کوئی نوٹس لے گا نہ کوئی روکے گا نہ کوئی ٹوکے گا جس کا جی چاہتا ہے یعنی اس دفعہ الیکشن کمیشن نے جو بے غیرتی اور بدماشی کی ہے دنیا کے کسی ملک میں گھٹیا سے گھٹیا الیکشن کمیشنر نے بھی نہیں کی ہوگی اس کو خدا کا ڈر بھی نہیں ہے اس کو اور کسی ادارے ادارے تو ویسے ظاہر ہے ساتھ سولتکار ہیں دو تین چار ادارے جب تک ملنا جائیں اس وقت تک اکیلہ الیکشن کمیشنر تو ایرا پھر ہی نہیں کر سکتا تھا اس کی جرورت نہیں تھی اب جو الزام عمر ایوب نے لگایا ہے اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی میں اس کی کون انکوائری کروائے گا قاضی فائز عیسیٰ کہتا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں فیصلے ادارتوں میں نہ آئے تو کسی پارلیمنٹ نے پوچھا پارلیمنٹ والے نے تو ڈیڑھ سال بلکہ فورا سال ڈیڑھ سو سیٹیں خالی پڑی رہی سپی کری بدماش بن کے بیٹھا رہا اس نے الیکشن ہی نہیں کروایا اور سارا آئین بھی روند ڈالا ان کی نظر میں یہ آئین کی کوئی نہ ان کی آئین کی حیثیت ہے نہ ان کے قانون کی کوئی حیثیت ہے نہ اخلاقیات کی کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اصول ہے ان کے پاس بس اختیار کا بے دریغ استعمال ہے مل جائے سہی تو باندر کی طرح اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سیٹوں کے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ماذ اللہ ہم اس جہان کے زمانے کے نا خدا ہم ہیں فیراؤن ہیں نمرود ہیں اپنے آپ کو فیراؤن سے نیچے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے یعنی مخالفین کو دمکی دینا مخالفین کو اٹھا لینا مخالفین کے ساتھ تشدد کرنا زیادتی کرنا اور کیسے کیسے ہیرے لوگ ستر ستر پچھتر پچھتر سال کے مرد عورتیں بند کی ہوئی ہیں بے گناہ جن کا کوئی جرم اور قصور نہیں تھا تو فقیر یہ مطالبہ کر رہے رمضان مبارک میں کہ یہ انکوائری کمیٹی بنا کے اس الیکشن کمیشن کو میدان میں لائے جائے اور اس کی انکوائری کی جائے کتنی سیٹیں اس نے ادھر ادھر کی ہیں جیتے ہوئوں کو ہرایا ہے ہرے ہوئوں کو جتوایا ہے کتنا پیسہ اس نے لیا ہے اس سب کچھ کی انکوائری ہو کہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور ایسے شخص کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے ہمارے ہی چونکہ دوستی ہے لبیک والوں سے ہم سے سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کر کے کہ وہ آئی کر سعاد رضوی کہاں غیب ہو گئے لوگوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ سعاد رضوی کسی روڑ پہ درنا دے کے بیٹھا ہونا چاہیے تھا کہ جب تک ہماری سیٹیں واپس نہیں ملتی ہم درنا نہیں اٹھائیں گے کوئی اٹھ کھڑکا لگا رہتا ہے تو لوگ مزہ لیتے پھر لوگ تماشاں دیکھتے ہیں پھر شامل نہیں ہوتے اس میں پھر بیٹھ کے تماشاں دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے بڑے متشدد ہیں کوئی کہتا ہے بڑے انتہا پسند ہیں تو فکر نہ کریں بھائی سعاد رضوی رمضان کے بعد میدان میں آئے گا سعاد رضوی قرآن سنا رہا ہے نماز تراوی پڑھا رہا ہے اس کے بابا جی رحمت اللہ حافظ تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اگر کہو تو میں ایک رکت میں سارا قرآن سنا سکتا ہوں ان کا بیٹا ہے ان کا جانشین ہے اور باقی ہمارے جتنے بزرگ ہیں بڑے ہیں جو قرآن سناتے رہے ہیں خود ان کی اولادوں میں سے ایک یہی جوان ہے جو قرآن سنا رہا ہے اپنے بڑوں کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ استقامت عطا فرمائے آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ باطل نے جو پنجے گاڑے ہیں دھوکے کے ساتھ فریب کے ساتھ بدنوانی کے ساتھ یہ سارے انشاءاللہ اہل حق جب نکلیں گے فارغ ہو کے رمضان پاک سے جب یہ نکلیں گے بدر کے شہیدوں اور اہد کے شہیدوں کی یاد لے کے تو انشاءاللہ یہ سب باطل قوتیں جو ہیں یہ ہمارا رستہ نہیں روک سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں رحم فرمائے رمضان پاک کی برکتیں رمضان پاک کا فیض ہمیں نصیف روائے جتنے دوست ہمیں کومنٹس میں دعائیں دیتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اور ہم بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں اس چینل کو بھی آپ درہا میربانی کر کے لائک کرتے رہیں ڈاؤن نہ ہونے دیں ہماری وجہ سے کہ ہم ڈاؤن ہو گئے ہیں کوئی صحت کی وجہ سے اور رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے تو آپ بھی ڈاؤن ہو جائیں آپ تو قائم رہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ قائم رکھے